آگے اشارت فرمایا نساؤکم حرس لکم تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں فَأْتُو حَرْسَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو بعد مفسرین فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے مراد آمالِ صالحہ ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ بچوں کی پرورش گھرے لو معاملات کاروبار سب شریعت کے مطابق ہو اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو سنت کے مطابق ہو تاکہ یہ سارے معاملات آمالِ صالحہ بن جائیں اور آگے کے لئے یعنی آخرت کے لئے ہمارے لئے زخیرہ ہوں اسی طرح دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر انسان دین سے غافل ہو جائے یہ بہت بڑی نادانی ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو آگے بھیجو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے محبوب ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیں کہ جو مومن ہوگا آمالِ صالحہ کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا تو قبر و آخرت میں اس کے لئے راہتیں ہی راہتیں ہیں اگلی آیت کریمہ کا جو شانی نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے اور کہتے کہ میں فلان پر احسان نہیں کروں گا میں فلان نیک کام نہیں کروں گا میں لوگوں میں سلو نہیں کراؤں گا پھر جب ان سے کہا جاتا کہ فلان کیا مدد کریں دو آدمی لڑ رہے ہیں آپ اس میں سلو کی کوشش کریں تو کہتے ہیں ہم کیا کریں مجبور ہیں ہم تو قسم کھا چکے ہیں تو اس آیتِ قریمہ میں اس عمل سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو اور اگر قسم کھا چکے ہو تو اپنی قسم توڑ دو احسان کرو پریزگاری اختیار کرو نیک کام کرو اور لوگوں میں سلو کراؤ اور پھر اس قسم کا کفارہ دے دو اور آئندہ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو وَلَا تَجَعْلُ اللَّهَ عُرْدَةً لِي أَيْمَانِكُمْ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو اَن تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ کہ احسان اور پریزگاری اور لوگوں میں سلو کرنے کی قسم کرلو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یہ قسم کھالو کہ میں احسان نہیں کروں گا پریزگاری اختیار نہیں کروں گا فلانے کام نہیں کروں گا لوگوں میں سلو نہیں کراؤں گا اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ واللہ سمیون علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عمر پر قسم کھالے پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس عمر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے فلان رشتہ دار کی مدد کبھی نہیں کروں گا پھر وہ ضرورت مند ہو گیا اسے مدد کی ضرورت ہے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ مدد کرنا یہ تو رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں ہم پر لازم بھی ہے اور اس میں بھلائی ہے اور واقعی ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور قسم کا پھر کفارہ دے دے دوسری بات یہ کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناو تو بقسرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں اس پر گرد فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے اس آیتِ قریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اس قسم کا تعلق ماضی سے ہے اور حال سے ہے مثلاً اس نے کہا کہ کل میری فلان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کی قسم یا کہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری فلان سے دوستی نہیں ہے اور اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کفارہ تو نہیں ہوگا مگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بڑا شدید ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں لیکن اس کے حافظے میں غلطی ہو جائے مثلاً کوئی کہا کہ کل فلان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا اس نے کہا نہیں ملا تھا اور قسم بھی کھا لی گا اللہ کی قسم میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں میرے سے تو غلطی ہو گئی وہ راستے میں ملت ہو گیا تا مجھے یاد نہیں رہا تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح کی قسم پر گریفت نہیں ہوگی تو جو قسموں کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام لے لیا گیا جان بوچ کر لیا گیا تو گناہ گار ہوگا اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے میں سجب اللہ بعد میں اس یاد آیا کہ میں نے غلط بیان دے دیا تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا اور جن قسموں کا تعلق ہے مستقبل سے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا اور اس میں قسم کھا لی جائے تو اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا کفارہ کیا ہے ساتھیں پارے کے دوسرے رکو میں قسم کا کفارہ بیان ہوا یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے اور صورت المائدہ کا بارویں رکو ہے اور ساتھیں پارے کا دوسرا رکو فکفارتو ہو تو قسم کا کفارہ اتعامو عشغت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کا اوسط کھانا دس مسکینوں کو کھلانا ہے او کسوتوہم یا انہیں کپڑے دینا ہے او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرنا ہے تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے دس مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ دو وقت کا کھانا کھلانا ہے مثلاً صبح اور شام کا کھانا جن دس مسکینوں کو صبح کھلایا انہی دس مسکینوں کو شام کو کھلائے ہم اپنے گھر والوں کو کبھی بہت عالی کھانا کھلاتے ہیں کبھی بلکل ادنہ کھلاتے ہیں اور کبھی مناسب کھانا ہوتا ہے تو یہاں فرما ہے جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط درمیانہ مناسب کھانا کھلاتے ہو ایسا کھانا دس مسکینوں کو غریبوں کو کھلاؤ اور اس سے مراد ہے صبح و شام کھلاؤ دن میں دو وقت کا کھانا کھلاؤ اسی طرح اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے یعنی دس مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانے کے بجائے پونے دو سیر گیوں یا ساڑھے تین سیر جو جس طرح صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس طرح دے دے یا اس کی رقم دے دے مثلا دوہ دار سولہ میں پاکستان میں صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تقریباً سو روپے بنتی ہے تو ایک مسکین کو سو روپے دے تو دس مسکینوں میں ہزار روپے اس طرح تقسیم کر دے او کسوتہم یا انہیں کپڑے دے تو یہاں مراد عوصد درجے کے کپڑے مراد ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے یعنی مثلا شلوار اور کمیز کا کپڑا دے دے اور یہ دس مسکینوں کو دینا ہے او تحریر و رقبہ یا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے اور کوئی اتنا غریب ہے کہ تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں تو اس کیلئے پھر اجازت ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسُيَامُ سَلَا سَتِئِ اَيَّامُ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین روزے رکھے تین دن کے روزے رکھے روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کپڑا دینا اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تین روزے مسلسل رکھنے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَتُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ جب تم قسمیں کھالو تو یہ ان قسموں کا کفارہ ہے یعنی جب قسمیں کھا کر توڑ دو تو پھر ان کا یہ کفارہ ہے وَاحْفَذُوا اَيْمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِي لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم شکر کرو یہاں قسم کے کفارے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ہے تین روزے رکھنا لیکن ابھی آپ نے سمات کیا کہ تین روزے تو وہ رکھ سکتا ہے کہ جسے کھانا کھلانے کی لباز دینے کی یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو اور جسے ان تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت ہے مثلا ہزار روپے وہ دس مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے سو سو روپے صدقہ فطر کی رقم دے سکتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہاں اتنے بھی طاقت نہیں ہے تو قسم کے کفارے میں تین روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں بڑی عمر کے افراد جو بزرگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے قسم کھا لی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ عمل بالکل صحیح ہے بچوں کو قسم کھانے سے رکنا چاہیے کیونکہ انسان اگر سچی قسم بھی کسرس سے کھاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس طرح اللہ کے نام کی حیبت سے لوگوں کے دل محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کسرس سے قسم کھانے کی وجہ سے پھر وہ جھوٹی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح کاروباری طور پر بھی جب آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے کہے کہ قسم کھا کے آپ یہ بات کریں بہتر یہ کہ قسم سے اجتناب کریں اور وہ کہے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا اگر آپ کو میری بات پر یقین آتا ہے تو آپ یہ چیز خرید لیں باقی میں قسم سے اپنا آپ کو بچاتا ہوں کہ بزرگوں نے ہمیں سچی قسم کی قسرت سے بھی منع فرمایا ہے کہ بار بار قسمیں نہ کھاؤ اور خاص طور پر کاروبار کے لیے مال بکوانے کے لیے قسم کھانا یہ مناسبات نہیں ہے اور جھوٹی قسم کھانا توبہ توبہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے موسیقی